بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو آفر شاہد منیر کا سلام ہو گجنہ والا کے جو پانچ قومی کے اگر وزیر آباد کو ملائے جائے تو چھے قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے دو پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے اور چار پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح بل ترتیب سات سیٹیں پاکستان تحریک انصاف صوبائی کی بھی لے اڑی ہے اب جو ہنگامہ آرائی برپا ہے وہ یہ ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی اور کون جا رہا ہے مسلم لیگ نون میں اب ایک نیا کارڈ کے ہاتھ میں آ گیا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس جماعت میں جا رہے ہیں تو گجنہ والا کے لوگوں کو گجنہ والا کے ازاد اور عقین کو ایک نئی بحث مل گئی ہے کہ یہ مذہب کے نام پر یعنی شیعہ سنی کے نام پر اب یہ الہدہ ہونے جا رہے ہیں اور ایک ایسا مذہب کارڈ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اگر ہم نے وحدت المسلمین ہی میں نے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے کام بھی کروائیں اور اس وقت جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس میں شامل ہو جائیں اب گجنہ والا سے کون کون پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے اس بات کو کرنے سے پہلے یہ انیلسز کرنا بڑا ضروری ہے کہ محمود بشیر ورک صاحب کیسے جیتے اور خورم دستگیر خان صاحب کیسے ہارے جو آج یہ قسمیں دے رہے ہیں کہ مبین صاحب کے گھر کا گہراؤ ہے قلیم اللہ خان کے گھر کا گہراؤ ہے رضوان سیاں کے گھر میں چھاپے مارے جائے ہیں احسان اللہ ورک کے گھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں ایک ایم این ایسا ہے جس کا فارم فورٹی سیون ایک پولیس افیسر نے وصول کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جس کو وینر قرار دیا گیا ہے جس پاکستان تحریک انصاف کا ایم این نے ڈیکلیر کیا گیا ہے وہ ایک سینئر پولیس افیسر کی گھرنٹی کے بعد اس کو فارم فورٹی سیون نہ صرف دیا گیا بلکہ آرو نے آ کر خود اناؤنس کیا کہ یہ شخص یہاں سے جی چکا ہے اور باقی جو گجرانوالا کے شہر کے ایم اینے ہیں مبین صاحب وہ پہلے جب یہ الیکشن لڑنے لگے تھے اس وقت کی جو مرات ان کو دی گئی تھی اس نے کہانی کھول کر رکھ دی تھی اور ہمارے ایک چیمبر کے دوست اطافرید بڑا شور و غل کر رہے تھے لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں یہ ریڈ کیا جا رہا ہے یہ سکن سیف کرنے کا دوسرا اپشن دیا جا رہا ہے تمام نیو منتخب عراقین اسمبلی کے لیے پہلا کارڈ ان کے پاس یہ آ گیا کہ یہ شیعہ سنی ہے ہم اہل تشیر کی جماعت میں نہیں جائیں گے اور دوسرا کارڈ ان کے پاس یہ آ گیا کہ پولیس نے ان کا ناتکہ بند کر دیا ہے ان کی فیٹریاں سیل ہیں ان کے گھر سیل کر دیئے گئے ہیں ان کے دفاتر سیل کر دیئے گئے ہیں ان کے گھروں میں ریڈ ماری جا رہی ہے جبکہ یہ تمام عراقین اسمبلی بڑے مزے سے آیاشی والی جگہ پر بیٹھے ہیں یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ نہیں جا رہے تو خبر یہ ہے خبر یہ ہے کہ گجرا والا میں احمد چٹھا کلیم اللہ خان ناصر چیما کے علاوہ تمام لوگ تیار بیٹھے ہیں ڈیل کرنے کے اوپر بیٹھے ہیں صرف میاں تارک صاحب نے ڈیل نہیں کی تھی تو تیس ہزار کی لیڈ ہوتے ہوئے ہوئے مبجینا طور پر گھر میں سوئے ہوئے محمود بشیر ورک صاحب کو جتوایا گیا محمود بشیر ورک صاحب ہار کر گھر جا چکے تھے ان کو لاس الیکشن میں بھی گھر میں جا کے بتایا گیا تھا ان کی جو دلچسپی ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ گھر سوئے ہوئے تھے تو پارٹی کے لوگ ان کے گھر میں ڈول لے کر گئے ہیں اور انہوں نے جشن کیا ہے کیونکہ آخری وقت تک میاں تارک صاحب نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہی حال ہے ایک وقت یہ بھی آیا کہ خورم دستغیر خان صاحب کو چتوانے کی تیاری ہو چکی تھی فرق بہت زیادہ تھا لیکن ان کے مخالف امیدوار نے گارنٹی دے دئی پولیس افسران کے ذریعے کہ وہ ضرور پاکستان تحریک کے انصاف میں جائیں گے اب یہ عشق شوئی ہو رہی ہے آسو پوچھے جا رہے ہیں حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جانے میں آسانی ہو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ناصر چیمہ اور کریم اللہ خان کو اس لیے معافی نہیں ہے کہ یہ نو مئی کے کینٹ حملے کے ملزم ہے یہی وجہ ہے کہ گھر کو رات ان کے گھروں میں تبارہ ریڈ ہوئی ہے ان کے گھر کی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے شاید تقدیر کا لکھا ہوا مان لیا ہے تمام راکین اسمبلی نے اور وہ جمپ کرنے کو تیار ہیں اگر کسی بھی میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن یہ میں ضرور بتا رہا ہوں کہ احمد چٹھا ناصر چیمہ کلیم اللہ خان کے علاوہ تمام لوگ جمپ کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں کو نہیں لیا جا رہا باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی مرد مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے کسی کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں جا رہا تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے ہم ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ گجران والا کے نو منتخب عرقین اسمبلی لوٹا ہونے جا رہے ہیں اب روک سکو تو روک لو یہ تو جا رہے ہیں جن کے ووٹوں کی حفاظت ورکروں نے کی دو چار دن ان کے گھروں کے باہر مظاہرے ہوں گے اور میں جن کی دو کی بات کر رہا ہوں اگر ان کو بھی معافی مل جائے ناصر چیمہ صاحب کو بھی اور قلیم اللہ خان صاحب کو بھی تو یہ سب سے زیادہ تیزی سے پہنچیں گے مجھے ہمارے ایک نشیرہ ورکہ کے جو نو منتخب عرقین اسمبلی کے ایم پی اے صاحب ہیں عرفان بشیر گجر ان کی بات یاد آگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مشرف دور کے اندر ہمیں جب کالز آنا شروع ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں نے گجرانوالا میں اس وقت جو بھی عرقین اسمبلی تھے میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آپ بزرگ ہیں آپ بتائیں انہوں نے کہا ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ یہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا ہی وقت ہے تو کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ایک دوست نے کال کر کے پوچھا چونکہ ان کا گھر گجرانوالا فلائی آور کے پیچھے جو پرانی سیول لائنہ وہاں پر ان کا ایک ڈیرہ ہے ان کو کال آئی کہ آپ نے تین سو میٹر دور جیل جانا ہے یا تین سو کلومیٹر دور اسلام آباد جانا ہے تو کہتا ہے میں نے سوچا جیل جانے سے تو بہتر ہے کہ میں اسلام آباد چلا جاؤں جب میں اسلام آباد پہنچا تو گجرانوالا کے عرقین اسمبلی جو مجھے ڈٹ جانے کی اور محمد بن قاسم بن کے للکارنے کا حکم دے رہے تھے وہ میرے سے پہلے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی تسیوی انہوں نے کہا جی ہاں جی اسیوی سارے اتھی ہیں اب حالات یہ ہیں کہ ورکروں کے جو جذبات ہیں ان کو پامالی کا انتظام مکمل ہو چکا ہے کسی رکن اسمبلی کو اگر میری بات پر شک ہے میری انفرمیشن غلط لگتی ہے تو وہ میرے فیس بک پر بھی بول سکتا ہے مجھ سے بلا کر بھی بات کرتا ہے لیکن گجرانوالا کے شہریوں کے لیے خبر یہ ہے کہ نو مئی والوں سے بات ہو نہیں سکتی اور باقی سب معافی مانگنے کو تیار ہو چکے ہیں